بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں راجع محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں علم جفر چینل کسی بھی چیز کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کام میں فائدہ ہوگا نقصان ہوگا میں کروں یا نہ کروں تو علم جفر سے آپ یہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ایک قائدہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس علم جفر کے قائدہ کی مدد سے آپ اپنے اس سوال کا جواب معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسا خاص کام ہے جو کرنے سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں اشارہ مل جائے کہ یہ آپ کے لئے بہتر نہیں ہے تو آپ اس سے رستہ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں علم جفر کی مدد سے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں علم العداد کا ایک قائدہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا تھا جس کی مدد سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس کام میں فائدہ ہوگا اور کون سا کام آپ کے لئے نفع بخش ہے لیکن علم العداد کا جواب آتا ہے عداد کی شکل میں یعنی ایک بچا تو یہ مطلب دو بچا تو یہ مطلب تین بچا تو یہ مطلب لیکن علم جفر کا جواب آتا ہے ہر روف کی شکل میں ایک فکرے کی شکل میں جواب آتا ہے کوشش کریں ضرور آپ کو انشاء اللہ تعالی جواب ملے گا لیکن محنت یا مشک تو اس پر کرنی پڑے گی لیکن علم جفر کا یہ قائدہ ہے دوسرا میں قائدے خود تو بناتا نہیں یہ قائدے علماء جفر کی محنت سے کتابوں میں انہوں نے بڑی محنت سے لکھ کر ہم تک یہ کتابیں پہنچیں ہم نے ان کی برکردانی کی ان پہ تباہ آزمائی کی محنت کی تو یہ ہے آگے ہم شیئر کر رہے ہیں تو جن لوگوں نے جن علماء نے یا ہم تاک یہ علم پہنچایا ہے اللہ پاپ ان کے درجات بلاند فرمائے ایک پاکیزہ علم ہے تو آپ دیکھیں میں سکرین پر ایک سوال کا جواب بھی معلوم کرتا ہوں آپ کبھی جو کوئی سوال ہو تو آپ اس قیدر کی مدد سے خود معلوم کرنے کی کوشش کریں چلیں کپیٹر کی سکرین پر میں پوری تفصیل سے آپ کو سمجھا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے سوال لکھنا ہے نام ماہ والدہ لکھنا ہے یہاں پر میں نے کارڈ دیا کیونکہ یہ ایک جنوین سوال تھا تو ایسے کس کی والدہ کا نام یہاں پر نہیں دیتے یہاں پر سوال کو لکھنا ہے نام ماہ والدہ یہاں پر سوال ہے کہ فناہ بن فلان کو ٹریڈنگ میں کمیابی ہوگی یا نہیں تو یہ سوال الحمدللہ علم جفر سے اس کا جواب بھی ہم نے ملوم کیا لیکن اس بندے نے اس پر عمل نہیں کیا اور پھر اس کا نقصان ہوا پھر اس نے مجھے بتایا تو یہ ہے کہ آپ نے جب ملوم کرنا ہے تو یہاں پر کوئی بھی آپ لکھیں کہ یا علیم سب سے پہلے اللہ پا کا نام لکھیں یا علیم اس کے بعد لکھیں کہ فلان بن فلان یا اپنا نام ہے تو اپنی والدہ کا نام لکھ کر آگے سوال لکھیں کہ میں گاڑی خریدنا چاہتا ہوں خریدوں یا نہ میں ملازمت کروں یا کاروبار کروں میں انڈے کا کاروبار کروں یا روئی کا کاروبار کروں جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ لکھیں لکھنے کے بعد اس کو الگ الگ روپ میں لکھتے پورے سوال کو یہاں تک اس طریقے سے اس کے بعد آپ نے خالص کرنا ہے اس کو حروف کو خالص کرنا ہے یعنی اگر کیاپ سوال میں دو مرتبہ آیا ہے تو آپ نے صرف ایک بار لکھنا ہے دوسری بار نہیں لکھنا یہی عمل آپ نے پوری اس سطر پر کرنا ہے یہ یہاں پر کتنی دفعہ آیا ہے آٹھ دس بار آیا ہے لیکن ہم نے صرف ایک بار لکھایا ہے اس کو کہتے ہیں خالص کرنا خالص کر دیا خالص کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر دو دو حرف کو نیچے الٹا پلٹا کرنا ہے اس کو کہتے ہیں یعنی دو حرف کو آپ نے تکثیر موخر صدر کرنا ہے موخر صدر یعنی نون الف ہے تو اس کو الف نون کر کے لکھ دینا ہے زویں میم ہے تو میم زویں لکھ دیں این بے ہے بے این لکھ دیں سین رے ہے تو رے سین لکھ دیں یہ کیاپ ہے تو کیا آپ یہ لکھ دیں یہی عمل یہاں تک کر دیا دال ہے سے ہے دال اب آپ نے کیا کرنا ہے پوری سطر کو اٹھنا ہے اب دو دو عرف کے کی تھی اب دال ایک عرف یہاں سے ایک عرف یہاں سے اٹھائیں اور نیچے لکھ دیں پھر ایک یہاں سے ایک یہاں سے اور نیچے لکھ دیں پھر واؤ میم تے زویں پوری سطر پر یہ عمل کر دیں اس کو مکمل موخر صدر کر دیا اب تین تین حروف کو آپ نے موخر صدر کرنا ہے دال الف نون واؤ میم اس کو ایسے لکھیں گے میم نون واؤ تے زویں یہ تو اس کو لکھیں گے تے یہ یہ تے زویں یہ تے زویں یہی عمل ساری سطر پر آپ نے کرنا ہے جو بھی آپ کا سوال ہوگا اب دوبارہ موخر صدر کریں یہ سین یہی عمل جو یہاں پر کیا تھا یہ بھلا یہ سین تے ہے رے علب اس طرح سے آپ نے ساری سطر کو موخر صدر کر دیا یہاں سے یہاں اب یہ جو سطر ہے یہ جواب کی سطر ہے اس کو آپ نظیرہ اور ہمرتبہ حروف سے ناتق کر سکتے ہیں نظیرہ حروف کی بھی آپ ویڈیو سرچ کریں گے تو میری مل جائے گی عمرتبہ حروف کی بھی ویڈیو مل جائے گی آپ نظیرہ لکھ کر سینڈ کریں گے اسی ویڈیو میں عمرتبہ حروف کے بارے میں میں نے شیئر کیا ہے مزید کتاب پڑھتے ہیں تو افتاب جبفر پڑھ لیں افتاب جبفر بہت آسان کتاب ہے ابلہ علام عباس صاحبان صاحب کی کتاب ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں ملوم ہو جگہ آپ کو یہ اسطلاحات جبفر کی اب یہ جو سطر ہے یہاں پر ہمارے اس سوال کا جواب ہے کہ فلان بن فلان کو ٹریڈنگ میں قویابی ہوگی یا نہیں تو یہ سطر ہمیں جواب دے گی کہ ہوگی یا نہیں ہوگی اب دیکھیں یہاں پر سین ہے سے اب یہاں پر لفظوں پر غور کرنا ہے آپ نے ایسے تو جواب یہاں پر آگ کاری مسئلہ ہوتا ہے سارا مجھے بھی کافی دفعہ جواب نہیں ملتا اتنی زور لگاتے ہیں دو دو مہینے تک جواب نہیں ملتا لیکن گبرانا نہیں جب میں گبراتا ہوں تو پھر میں دعا کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک جواب عطا فرمائے مالک جواب عطا فرماتا ہے سمیع بصیر وفور الرحیم یہاں پر گوھر کریں سین ہے یہ بن گیا سے رے کیاف رک الف بے دال عبد میم نون منع اب دیکھیں سے رک عبد منع اور یہاں پر یہ زویں وو تے یہ یہاں پر آپ پرشان نہیں ہوں کہ کہاں سے یہ روف آئے تو یہ ہے جو ہے ہم رتبہ اس کا نظیرہ حرف تے کا ٹھیک ہے رے وو کا نظیرہ ہے اور میم زویں کا نظیرہ ہے تو یہ بن گیا لفظ رحیم یہاں پر میم وو تے موت بھی بنتا ہے لیکن موت بھی آپ فٹ کر سکتے ہیں تو جواب یہ ہمیں ملا سے رک عبد منع رحیم سے کو فرسی میں کہتے ہیں سے تین کو رک منع اے عبد رحیم عبد بندہ عبد یعنی عبدی آپ کو معنی سمجھا گیا ہوگا عبدی بلکل آپ کو منع ہے تین بار رکا جا رہا ہے تین بار رکا جا رہا ہے اور تین بار منع کیا جا رہا ہے یہاں پر رحیم اللہ رحیم کی طرف سے علیم و بصیر کی طرف سے منع کیا جا رہا ہے کہ رک جو ٹھیک ہے تو یہ موت کو یاد رکھو یعنی وہ مسئلے کی بات ایک ٹریڈنگ فیوچور کرنی یا نہیں کرنی وہ کلک چیز ہے تو اس بندے کو منع کیا جا رہا ہے دیکھیں یہاں پر عبد کا بھی لفظ استعمال ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے کسی بھی کام کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں اگر مجھے ٹائم ہو تو میں بھی آپ کو معلوم کر کے دے سکتا ہوں لیکن آپ کو یہ دیکھیں نا ایک سوال اگر میں بیس سوال جہاں سے حال کروں تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا میرے پاس لیکن یہاں پہ سمجھیں اور آپ خود اس کی کوشش کریں یہاں پہ اس کلیے کی سمجھنا آئے فرمولے کی تو مجھے آپ کمنٹ کریں میں آپ کو سمجھانا دوں گا انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ طریقہ ہے ارے دوستو علم جفر سے آپ اپنے کسی بھی مسئلے کا معلوم کر سکتے ہیں کوشش کریں انشاءاللہ پاک آپ کو جواب دے گا تو یہ میں نے اس دوست کو بتایا میں نے کہا یار چھوڑ دو نہ کرو تو پھر کافی اس نے نقصان کیا پھر اس نے کہا میں نے کہا اس کا کوئی آل نہیں ہے جب اللہ پاک کی طرف سے آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ رک جو یار نہ کرو یہ کام تو کوئی اور کام کر لو تو آپ بھی اس طریقے سے کام کرنے سے پہلے ضرور معلوم کر لیں لازمی نہیں کہ علم جفر سے معلوم کر لیں قرآن پاک سے استخارہ نکال لیں نہیں اسے کسی سے نکلاوا لیں لیکن اللہ پاک سے مشورہ ضرور کریں اگر علم جفر سے آپ استخارہ کرتے ہیں تو یہ اس طریقہ کار میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اللہ نکہ بان